ماشاءاللہ جی یہ ہے ہماری سینٹرو جو کہ 70% ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کے ٹائر چینگ چینے جا رہے ہیں تو آپ ہی ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو ٹائروں کی جو شاپس ہیں کا وزٹ بھی گرائیں گے اور ٹائروں کی پرائسز کے بارے میں بھی بتائیں گے جی تو دوستو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں ٹائر مارکیٹ میں سلطان کے کوپے تو ہمارے دائیں اور بائیں دونوں طرف ٹائروں کی دکانیں آپ کو نظر آئیں گی تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں لالا ٹائر سینٹر پہ تو یہاں پہ ہم اپنی گاڑی کے ٹائر اور ریم چینج کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوست ہیں ہمارے بھائی ستار بھائی ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے گاڑیوں کے ٹائروں کی ریٹ اور الائرم کی ریٹس بھی ہم لیں گے تو ویورز اس وقت موجود ہیں سلطان کے کوپے گاڑیوں کے جو ٹائروں کی پوری ایک مارکیٹ ہے تو ہمارے ساتھ ہیں ستار بھائی تو ان سے ہم چیک کریں گے ایک تو ان کے پاس کون کون سے ٹائر آویلیبل ہیں اور دوسرا ان کے ریٹس ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کافی زیادہ تعداد میں جو ریم بھی پڑے ہوئے ہیں ان کی بھی ریٹس کے بارے میں جانے جانیں گے تو ستار بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنی قسم کے ٹائر ہیں اسلام علیکم میں جانا ہمارے پاس جو ہے نہ میران سے لے کے ایون اس تک ہے وی ایڈ تک ہر کسیز کے ہمارے پاس ٹائر موجود ہر گاڑی کی اور ان میں چینہ جاپان اور یہ کون پڑے ہوئے چینیز زیادہ تا لوگ چینیز ڈالے چینیز بھی ہے ایمپورٹڈ بھی ہے ڈن لپ بھی ہے بریس ٹون بھی ہے چینہ کے سارے پڑے ہوئے اور اور میران کے لیے جو سب سے سستا ٹائر ہے وہ آپ کو پاکستانی جنرل کا ہے وہ ملتا ہے چھتیزار رفے کے چار ٹائر ہے وہ چھتیزار رفے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسری اس طرف میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ریمز بھی ہیں تو الائے ریم کی پرائزز میں جو ہے سر اس ٹائم کم سے کم میران کا لیں گے تو کم سے کم اس ٹائم پنتالی ہزار سے لے کے پچپنہ ہزار تک ہے میران کے الائے ریم میں اور جو اور جو بڑی گاڑی آپ کی جیسے وی ایٹ ہے یا اس طرح کی طرف مہنگیں ان کو تو کم سے کم تین لاکھ اور چار لاکھ ربے کے ریم ہوتے ہیں باقی کرولہ شروع ہوگی جیلائیاں ہونڈا بغیرہ کی اس ساتھ میں ریم پڑے میں آئیے جی آئے چلتے ہیں اور آپ کو ریمز دکھاتے ہیں تمام جو ریم ہیں ان کی ورائیٹی لگی ہوئی ہے یہ تمام ری فرمیش ہیں یا نیو ہیں میں نئے بھی پڑا ہوئے اور سیکنڈ انڈ دونوں پڑے ہوئے ٹھیک ہے نا مکس پڑے ہوئے اس میں دراتہ نئی کی اتعداد ہے یوز یہ نیچے نظر آرہے آپ کو یہ سارے تکرون میں پڑھیں تو یہ ستار بھائی کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بلکل فریش ہے اور یہ یوز میں بس یوز کے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ یوز ہے وہ تو فنگچنگ سے پتہ لگ جاتے ٹھیک ہے نا اب نئے کو جو ہے نیا ہوتا ہے وہ تو اپنا بتا رہا ہوتا ہے یہ نئے ہے زیرومیٹر ہے سیکنڈ انڈ جتنا مرضی چھپا لیں آپ کو لیکن وہ آن دیکھنے والی آنکھ اس کو پنچال لیتی ہے کہ یہ سیکنڈ انڈ یا نیا تو ان میں کسی یہ جو ہے یہ کس قاڑی کے لیے یہ ہے اس ٹیپ آپ کا لگتا ہے اس کو کہتے ہیں یونیورسل رن یہ چھاسی سے لے کے اور دو دار آٹھ مارڈل تک جتنی بھی گاڑی ہیں چھاسی سے لے کے دو دار آٹھ تک ساری گاڑیوں کو لگے گا چھتر بیاسی اس کے بعد اٹھاسی چھاسی ایکسی اور دو دار پانچ مارڈل کرولا تک ساروں کو یہ لگے گا اور ان کی پرائز اس کے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ لگے گا ایک لاکھ بیس دار پی کے چارے میں یہ والے ٹھیک ہے ساتھ پھر یہ پڑے میں یہ نبے پچانوے نبے پچانوے مطلب ایون جو ہے نبے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ایک لاکھ بیس تک یہ سارے اس میں یہ پڑا ہویا اٹھاس یہ چوائی سے یہ چوائی سے یہ چوائی سے سارے پڑے اس میں ستار بھائی یہ بتائیں کہ یہ پوری ایک مارکیٹ ہے جو آپ کی یہ سلطان کے خوبے ٹیروں کی اور رم ہوگی تو آپ اپنے کسٹمر جو ہے آپ کے بعد سے کیسے آپ کو ان کو اپنی طرف کھینچیں گے کیا آپ اس میں ڈسکونڈ دیں گے ہاں بات ایسی ہے نا کہ جان تک ڈسکونڈ کی بات ہے نا دیکھو کام چیز صحیح دو تو گا خود با خود آپ کے طرف آئے گا ادھر آپ کے ساتھ تھوڑے سی الکی پل کی دو نمبری کر دو تو بجان آج کار آٹھ بندت سے آنا ہے پکڑا جاتے ہیں آج نہیں تو دس دن بعد مہینے بعد پکڑا ہی گا تو کام ہمارا کام مقصد یہ ہے کہ گا کہ اس کو جو چیز مانگیا کر سیکنڈ اینڈ دے یہ نہیں کہ سیکنڈ اینڈ ریم نہیں کر کے دے دے اس کو مہینے بعد یا پانچ مہینے بعد اس کو پتہ لگ جائے کل ہمارے متھے لگ گیا کہ آپ نے مجھے آنا دھوکہ کیے تو بھئیہ ادھر گا کو ہم کلیر بتاتے ہیں کہ سیکنڈ اینڈ سیکنڈ اینڈ ہے نیا ہے تو نیا ہے بھئیہ جی تو یہ بہت اچھی بات کی ہے ستار بھائی نے کہ جو بھی ان کے پاس چیز بڑی ہوئی ہے وہ اریجنل اس کی چیز جو ہے وہ بتا کے تو کسمر کو سیل کرتے ہیں اب یہ ادھر لوگ اس کو نیا کر کے دیتے یہ نیا نہیں ہے یہ دوبارہ رنگ ہوا ہوئے ٹھیک ہے نا اب نئے کیسی قیمت ہے ایک لاکھ دس زار پر اب یہ ساٹھ زار پر کے اب ادھر آپ کو میں نیا کر سکتا ہوں لیکن وہ ہے میرا رب تو دیکھ رہے بات تو یہ ہے نا آپ کو ساتھ دھوکہ کروں گا تو وہ اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے جی تو ستار بھائی بہت اچھی بات کی آپ نے جو آپ کے پاس چیز آویلبل ہے اور جس حالت میں یہ کسمر کو اسی حالت میں بیچ رہے ہیں اور بتا کے بیچ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ اینڈ ہے اور یہ جو ہے فریش پیس ہے تو یہ سیکنڈ اینڈ ہے نا تو آپ کو بھی جج نہیں کر سکتے ہو کہ یہ سیکنڈ اینڈ ہے عیدت اس مارکی میں تقریباً ستر پرسنڈ لوگ پرانے ریمو کو دوبارہ ریفنڈس کر کے نئے کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا بلکل بلکل ایسے ہی ہے تو ویورز ہم تو ستار بھائی کے پاس آتے ہیں اور جتنی بھی ہماری گاڑی ہیں انہی کے پاس آتی ہیں ٹائر بھی ہم انہی سے چینج کرواتے ہیں اور ریمز وغیرہ اگر لینے ہو تو وہ بھی ان سے لیتے ہیں تو آپ سے آپ کے ساتھ ان کا کونٹیک نمبر بھی ہم شیئر کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنی گاڑی میں ریمز اور ٹائر لیلوانا چاہ رہے ہیں تو انتہائی مناسب پرائیسز میں یہ ریمز اور ٹائر آپ کے لیے اویلیبر ہوں گے تو ستار بھائی ایک تو اپنی دکان کا نام اور اپنا فون نمبر بول دیں دکان ہے لالا یوسف ٹائر جو ہی آپ یہ باہر راوہ روڑ سے اندر ہوتے ہیں نیل نواز چوک سے تو یہاں پہ لالا یوسف ٹائر اور نمبر میرا ہے 0315 303842 یہ ویور ستار بھائی ہے ان کا نمبر انہوں نے دو دفعہ رپیڈ کر دی ہے تو اگر آپ ٹائرز مارکیٹ سے کم قیمت میں ہے اور اچھے ٹائرز جو ہے اپنی گاڑی پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور ویزٹ کریں موسیقی 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 جی تو ویورز فائنلی ہماری گاڑی کے ٹائر اور ریم چینج ہو چکے ہوئے ہیں اور انتائی خوبصورت ان کے اوپر ہم نے ویل کپ چڑھائے ہیں اگر آپ کو یہ ٹائر اور ویل کپ اچھے لگے ہیں تو اپنے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو اپنے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب تک کے لیے اتنی نئی ویڈیو ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ